جے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب دوست کارو خرید سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کو شکتہ ہوں بلکل کارو خرید سے ہوں اور آج جو ہے ہمارے پاس یہ گاڑی ہے ہینو ہینو سیون ہنڈرٹ ہے اور اس کا جو پرابلم ہے وہ گیر کا ہے گیر بکس کا پرابلم ہے زیڈیف کا گیر ہے اس کا تو اس کے گیر نہیں لگتے اگر گاڑی کھڑی کھڑ کے کوئی اکات گیر لگا بھی لیں تو پھر بھی اکلا چھوڑنے سے گاڑی آگے چلتی نہیں ہے تو اس کا جو پرابلم ہے وہ میں نے جو ٹریس کیا ہے وہ گیر کے اندر ہے ٹھیک ہے جی مزید جو ہے گیر ہم پورا باہر نکالیں گے پورا گیر باہر نکال کے کھولیں گے کھولنے کے بعد جو ہے وہ انفرمیشن آپ کو دیں گے کہ اس کے اندر کیا پرابلم ہے یہ زیڈیف کا گیر ہے اور تو ابھی بھی یہاں سے اگر ٹاپا ہم نے شیفٹر کھولا ہے یہاں سے گیر جو ہے صرف پہلا اور دوسرا لگتے ہیں باقی کوئی گیر بھی نہیں لگتا تو لیکن پہلا اور دوسرا گیر لگا کے بھی شافٹ اس کی جو ہے وہ فری چال رہی ہے فری گھوم رہی ہے باقی انشاءاللہ گیر کھولیں گے رون پول سارے ہم نے کھول دی ہیں اوپر سنسر بغیرہ بھی شیفٹر بھی یہ سب چیزیں کھول دی ہیں شافٹم کھول دی ہیں باقی گیر صرف باہر نکالنا باہر نکال کے تو وہ اس کو کھول گی گیر کو اس کے اندر جو بھی پرابلم ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ گیر باہر نکال دیا ہے اب جو ہے سب سے پہلے اس کا آئیلو والا ٹاپا پیچھے والا جو ہے وہ کھولیں گے سب سے پہلے یہ آئیلو والا ٹاپا کھولیں گے اور یہ سنسر سب سے پہلے سپیٹو میٹر کا سنسر جو ہے وہ نکال لینا ہے ٹاپا کھول کے بعد نکال کے یہ لاکھ پینے سب سے پہلے بھل سارے کھول کے نکال لینا ہے لاکھ پینے نکال کے اس کے بعد جو ہے کھول آرام سے اوپر کو اٹھا لے لیا آپ جو ہے اسکولٹا کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ ہائیلو والا پسٹن جو ہے یہ دکھنے والا نکال کے اس کے بعد یہ رواس گر یہ گیر کا جو پین ہے یہ بھی نکال لینا ہے یہ نکال کے تو پھر اس کو اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کریں گے ہائیلو والا اندر سے یہ والا بلٹ بھی بات میں کھول کے گیر بھلٹا کر کے پورا جو ہے کچھ ہے بار نکل جائے گا اور یہ جو رواس گیر ہے اس کو جب بھلٹا کریں گے اس کو گیر کو کم آ کے تھوڑا بارڈی کے سائٹ پہ کر لینا ہے یہ ایسے یہ سائٹ پہ ہو گیا آپ پورا اندر سے کچھ ہے جو ہے بھلٹا کر کے بار نکل جائے گا رکاہ بھلٹ نہیں بنے گا اور ہائیلو والا کا ٹاپا جب کھولے گے اس کا مین جو لاکھ آئی ہے والا یہاں پہ سنسر جو ایک لگا تو وہ اسنسر نہیں ہے بلکہ وہ لاکھ بھلٹ ہے اس کو بھی کھول لے تاکہ آئی لوگ کا پوری پین جو ہے باہر نکل جائے گا یا یہ والی پلیٹ بیک سائیڈ والی پلیٹ کھولیں گے تو رواس گیر جو ہے باہر نکل آئے گا یہ رواس گیر جو ہے پلیٹ کھولیں گے بلکل سامنے آگیا ہے اور لگاتے بعد یہ والی جو کالر ہے گیر کی جو کالر ہے یہ والی یہ کالر اوپر آنی ہے جب اولٹا پڑا ہے تو اوپر ہے یہ ابھی اس چکل میں اب سیڈیس کی چینج کر دی ہے سب سے پہلے اس کے فورو کھولیں گے فورو کھولنے کے بعد یہ سامنے جو ہے اس کا آئل پامپ ہے آئل پامپ کھولیں گے آئل پامپ کھول کے اس کے بعد یہ پورا آوزنگ جو آوزنگ کے یہ سامنے جو بولٹ ہے یہ کھولیں گے پورا آوزنگ جو باہر آ جائے گا یہ آئل پامپ کے سارے بولٹ کھول دیئے اور آئل پامپ کو جو ہے آرام سے ایسے باہر نکال لینا ہے اس کے بعد یہ آئل پامپ ہے جی اس کا کھولا ہے باہر سے باہر سے باہر سے بیڈی سے کھول دیئے لیکن پامپ کا جو روٹر ہے وہ بلکل جو ہے ختم ہے اگر اس کو تھوڑا باہر سے دیکھیں تو باڈی جو ہے اس کی کٹی ہوئی ہے یہ اندر سے بھی کٹی ہوئی ہے اور یہ بھی جو ہے روٹر اس کا بلکل جو ہے ختم ہے لہذا سب سے پہلے تو یہ ایک فالٹ ہو گیا باگی جو گئے ایک اندر ہے وہ بھی چیک کریں گے ایک اندر کیا برابلوں میں آئل پامپ بھی کھول گیا اور چلن بھی کھول گئی سارا کمپلیٹ ہو گیا اب جو ہے اس کو ہم کھڑا کریں گے کھڑا کر کے اور اس کے راؤنڈ بولٹ جو اندر والے یہ سارے کھول دیئے ہیں اور اس کے اندر یہ لاک پن ہے یہ سامنے یہ پن نکالے گے اور آوزنگ جو ہے اس کا راؤنڈ سے اوپر سے اتار دیں گے اور آئل پامپ جو ہے وہ اس شاوٹ کے ساتھ ڈرائیو ہوتا ہے یہ شاوٹ جو کہاں پہ کٹ ہے آئل پامپ اس شاوٹ کے ساتھ ڈرائیو ہوتا ہے یہ سارے بولٹ اس کے کھول کے اور یہ اس کے اندر بھی ایک ڈاول پہننا ہے یہ یہ نکال دیا اور یہ باری پن جو ہے وہ نکالیں گے اس کو نکالنے کے لیے یہی پولر جو ہے اس سے اس کے بعد دو ڈاولیں یہ ہیں باہر بھی ہیں ایک یہ اور یہ ساتھ سے یہ بھی تنوں نکالے گے پھر جو آزنگ جو آرام سے بار نکل جائے گا اور جب لگانے کے ٹائم بھی یہ پولر بک بٹھا اس کے بعد یہ دیکھیں سی سارا اس کے اندر جو ہے سیز ہو گئے سکن ایزو رنگ اور پتل کے جتنے پارٹس بھی ہیں وہ سارے خدا ہو گئے یہ گیر ہم نے پورا نکال دیا ہے یہ ٹاپ ایس کا ٹھیک ہوگا اور یہ جو ہے اس کے اندر سکن ایزو رنگ جو ہے وہ بلکل سیز ہو گئے گرم ہوگی وہ جو ہے سیز ہو گئے جس کی وجہ سے گیر نہیں لگ رہے تھے بلکل اب بھی جہاں بھی کچھر اس کے جام ہے ایک سیڈ پہ جاتے ہیں ایک سیڈ پہ نہیں جا رہے تو مزید جو ہے یہ پورا سسٹم ہم کھولیں گے باہر باہر نکالیں گے اس کے بعد جو ہے اس کا چیک کریں گے اور اس کے جو فورک ہیں فورک نکالنے کے لیے اس کے اندر ایک لاک ہے یہ یہ والا لاک ہے یہ لاک یہ والا لنکی والا بولڈ جو بالی سیڈ پہ ہے یہ بولڈ کھول کے اور لاک کو پریس کریں گے تو یہ فورک جو ہے بلکل تینوں فری ہو جاتے ہیں اور پورا جو پرامری شاف کا جتنا کچھ ہے یہ باہر آ جائے گا یہ ساری سلطیال جائے صرف اور صرف اس کا جو آئل پامپ ہے اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی ہے یہ آئل پامپ جو بلکل اس کا جو ہے ختم ہو گیا اس نے آئل نہیں اٹھایا جس کی وجہ سے گیر جو ہے بلکل جام ہو گیا بات رہے اس کو اس طرح اس کا جو ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اللہ حکم پلاس کرتے تھے نہیں ہزار پلاس کرتے نہیں یہ اس کے اندر سے کنازل بریک رنگ جو ہے یہ بھی بالکل فتم ہے یہ اب ہمارا سمان جو ہے یہ تقریبا دو دن کے بعد آئے گا اور نیس ویڈیو میں جو ہے انشاءاللہ اس کی فٹنگ کے بارے میں پوری فنمیشن جو ہے ساست آپ کو دیں گے کیونکہ ویڈیو باپی لمبی ہو گئی ہے تو نیس ویڈیو جو سمان جب آئے گا تو اس کی جب فٹنگ ہے کونکر شاک اور پراملی شافٹ کی اور جو جو بھی اس کے اندر پارٹس ہیں سکنازل رنگ کیچر کس طریقے سے فٹ کر رہے ہیں وہ ساری ایفرمیشن انشاءاللہ جہیں گے اس کا مین جو پرابلم تھا وہ آئل پامپ کا آئل پامپ کی وجہ سے جو ہے اس کا تیسرا اور چوتھرا گیر کے سکنازل جو ہے کیچر اور سکنازل بلکل جام ہو گئے ہیں اور ان کے وجہ سے پھر وہ کوئی بھی گیر جو الگ نہیں تھے دوسرا ہوتی سرا لگتا تھا لیکن گاڑی اس کے اندر بھی شکاہی نہیں کر دیتی تو ٹھیک ہوگا جناب اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو برائے مہربانی جو کہ ورشاپوں میں کام کرتی ہیں یا کہ اس ویلڈ کے ساتھ لیٹڈ ہیں ان تک پہنچا دینا تاکہ ان کے نالج میں اضافہ ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی افتاد مان میں رکھیں یا میری